لِمَنْ رَعْلُ وَعْمَنَ بِ فرمایا مبارک ہو انتو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے ایک بار مبارک دی کیا؟ اور پھر فرمایا وَطُوبَا سَبْا مَرَاطِل سات بار مبارک ہو انہیں جو دن دیکھیں مجھے مانیں گے مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے تکا اور تک کر عاشق ہو گئے اور مبارک ہو انہیں جو دیکھا نہ ہوگا ہمیں دیکھیں عاشق ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے امام محمد بن حنبل نے مصرد میں روایت کی آقا نے ایک روح پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہے آپ کی امت میں؟ کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہوگا؟ اب اس بہتری اور فضیلت کا معنی جو 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 جوی فضیلت ہوگی کنی نہیں کنی صحابہ اکرام پر پوری علمت پر ہے مبتہ سمجھ لیں جو 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 فضیلتوں کی بات ہوتی رہتی ہے اس اعتبار سے بہتر اس جہت میں بہتر عرض کی آقا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے اور پھر خود عرض کیا ہم امام لائے رضور آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیے قربانی ہے جی تو عرض کی آقا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے اب حدیث آقا نے فرمایا تم سے بھی بہتر تم سے بھی بہتر پھر سمجھا رہا ہے اس بہتری کا مطلب کنی فضیلت ورنہ کہ قتل اور غوث سارے مل کر بھی ادنا صحابی کی فضیلت کے برابر نہیں ہوتے یہ گیس نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم سے بھی بہتر ہوں گے انس کی یا رسول اللہ وہ کون فرمایا جو کونوں میں منبع دیکھنے جو امنون ابی جو لنظروں فرمایا وہ وہ جو لفنی جو بار میں آئے گی اور انہوں نے میرے حسن کو دیکھا نہیں ہوگا بل دیکھے میرے آجوں کو بل دیکھے ایمان لائیں گے اب یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ تو امنون ابی بل دیکھے ایمان لائیں گے بات رہی رہی پھر کہ وہ جو آقا نے اتنی فضیلت بیان کی اور سات برطبہ مبارک بات دی وہ ایمان جو بعد والے لوگوں کا جس سے سراہا جا رہا ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے اور صحابہ اکرام کے سامنے جن کے ایمان کو عجیب پر ایمان قرار دیا جا رہا ہے اس ایمان میں اصل راز کیا ہے یہاں راز سمجھنے سے پہلے ایک حدیث اور جان لیں تبرانی نے روایت کیا ہے حدیث کو امام تبرانی نے زید بن حارسہ ایک صحابی آقا علیہ السلام نے کرس باہر دکھ لے آگے سے جوان صحابی حضرت زید بن حارسہ ملے آقا علیہ السلام نے پوچھا یا زید کئی فاص بہتا اے زید بن حارسہ بتا تیری صبح کیسے ہوگی تیرے صبح کیسے کی اور یاد رکھ لے تصوف کی روح اور تصوف کی حقیقت سمجھانے کے لیے حضور ڈاتا صاحب رضی اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں جو بیان شروع کیا ہے اس کی ابتدا بھی اسی حدیث سے کی اسی حدیث سے روح تصوف کو سنجھایا ہے یہاں سے ابتدا کیا ہے تو آقا نے فرمایا تیری صبحوں کیسے ہوگی خاص زید بن حارسہ نے ارسکر یا رسول اللہ اصبحت مؤمنان میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مؤمن تھا ارسکر یا رسول اللہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی یہ تبدی طلب مکتا ہے اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عزید فنظر ماذا تو پھول ارسکر یا عزید بن حارسہ غور کا کیا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ایمان کو اتنی سستی اور آسان سے ملی ہے صحابی کہہ رہا ہے صحابی میں نے حالت ایمان میں صبح کی اور تاجدار کائنات فرما رہے ہیں ظاہر زید بن حرسہ غور کر کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا لِكُلِ قَوْلِ حَقِيْكَةٌ وَمَا حَقِيْكَةُ قَوْلِكْ ایمَانِكْ آقا نے فرمایا ہر شیئے کی ایک حقیقت ہوتی ہے بس میں اتنا عصر سناتا ہوں جو کہہ ریلیونٹ ہے ہر شیئے کی حقیقت ہوتی ہے بے حقیقت کوئی شیئے نہیں ہوتی تمہارے بتاؤ ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کا مطلب چلا کہ خالی دعوی ایمان سے بات نہیں بنتی ایمان اگر خالی از حقیقت ہے تو دعوی ایمان باطل ہے وہ جو آرام کو روکا تھا وہ یہ کہا کہ ابھی تمہارا ایمان حقیقت نہیں بنا جب حقیقت بن جائے گا تو دعوی ایمان کرنا تو ایمان کی ایک حقیقت ہے وہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت ایمان کیا ہے وہ حقیقت ایمان کیا ہے اور انہی کی زبانی پاک سے بتانا چاہتا ہوں جو ایمان عطا کرنے والے جو خود ایمان ہے جو خود بنا ایمان آقا علیہ السلام فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نوایت کی حدیث اور سید مسلم میں حدیث ہے سید مسلم میں آقا علیہ السلام میں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالا اب وہ فرما رہے ہیں جو ابھی تک جتنی حدیثیں سنائیں کہ وہ مبارک باز کے حقدار وہ ہیں جو نیرے بعد آئیں گے اور بل دیکھے ایمان لائیں گے وہ بل دیکھے ایمان کا مفہول کیا ہے اس بل دیکھے ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال اِنَّ مِنَا شَدِ اُمَّتِي لِي حُبَّن آج لو دعوے رہتے جس نے تغییر بہت کر لی اس نے دعویٰ کی جاتا سب سے بنا مومن میں ہوں جس نے مدرسے بہت بنا لیے مدیعہ تو مومن میں ہوں جس نے داری بڑی رکھ لی مدیعہ مومن میں ہوں جس نے سر کا تیڑ کر آئی یا دعویٰ کیا مومن میں ہوں جس نے تخیر پیلیعہ ننگی کر لی کہا دعویٰ کیا مومن میں ہوں ارے ایمان نہ ظاہری شکل میں ہے نہ صورت میں ہے نہ تمہارے جبہ و کبہ میں ہے نہ تمہاری کبیق میں ہے نہ عمر میں ہے مستقا کے پیچھو ایمان کی حقیقت جا ہے میرے آقا نے فرمایا 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 یہ جو میں نے تمہیں بار بار تعریف کی کہ عجیب ایمان ان کا ہوگا سات بار مبارک بار ان کے ایمان کو جو بات میں آئیں گے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے ارز کی آقا ان کے دیکھے بغیر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہوگی فرمایا بن دیکھے ایمان لانے والوں کی حقیقت جن کا ایمان مقبول اور لائقِ ببارک باد ہے وہ یہ ہوگی فرمایا فرمایا اِنَّا مِنَا شَبْدِ اُمَّتِ لِي حُبَّنْ وہ بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے وہ 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 بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے وہ کہنے کسی کو خبت ہو خیال ہو گمان ہو کہ میں نے ترجمہ حب کا عشق کر دیا میں نے خلط نہیں کیا اگر خالی حب نہ آتا تو ترجمہ محبت کرتا وہ 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 اور اگر لفظ آتا خالی حبن تو ترجمہ کرتا محبت کا ارے حب اور محبت تو ہونی محبت اور اگر محبت پر عشق دو کیا تو لگ جائے شدید اور حبن ہو تو شدید محبت اور مصطفیٰ علیہ شدید بھی نہیں کہا فرمایا عشق دو نہیں حبن شدید سے بڑھ کر ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کفائے ہو گئے ارے جہاں محبت کی حد خد ہو جائے اور محبت عشق دو محبت بن جائے اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ایمان کی حقیقت یہ ہوگی کہ مجھ سے عشق کرتے ہوگے اور ان میں سے ہر ایک کی عارضی یہ ہوگی کہ آقا لورانی سنے آن اب تیرا مکھرا نگر آجا لے کہ ماں وہاں سن کچھ قربان کر دے لورانی بے اہلہی ومالہی ان کی عشق کی حقیقت ایمان کی حقیقت ہوگی عشق اور عشق کی حقیقت کیا ہوگی وہ ہر بندہ کہتا پھرے گا زبان حال سے لورانی بے اہلہی ومالہی سنے آن تیرا مکھرا نگر آجا لے کہ سارا کچھ قربان کر دے تیرے ختمہ کچھ لٹا دے گا اس قصیلی میں ہر کوئی ہوگا فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان عجیب تر ہوگا